دوستو شام کا وقت ہو رہا تھا ایک نوجوان لڑکا کوٹھے پر جاتا ہے جہاں پر اسے ایک سے ایک خوبصورت لڑکیاں دکھائی دیتی ہیں اور ساری لڑکیاں جو ہے اسے اپنی طرف آنے کا عشارہ کرتی ہیں لیکن اس کی نظر کونے میں بیٹھی ہوئی ایک لڑکی کے اوپر جاتی ہے جو کی گم سم اداسی بیٹھی ہوئی تھی وہ اس کے پاس جاتا ہے اسے اندر چلنے کا عشارہ کرتا ہے وہ لڑکی فوراں تیار ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جب اندر جاتی ہے تو دوستو اسے بہت تیج بکھار ہوتا ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ یہ کیا تمہیں تو بہت تیج بکھار ہے تمہیں تو آرام کرنے کی ضرورت ہے وہ لڑکی کہتی ہے صاحب مجھے آرام کی نہیں مجھے پیسو کی ضرورت ہے کیونکہ اسے ایک گمہیر جان لیوہ بیماری ہو چکی تھی اب دوستو اس لڑکے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کرے تو کیا کرے لیکن دوستو اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ دل کو چھو لیتا ہے دوستو ایک بہت ہی عدبوت کہانی ہے یہ جانتے ہیں پوری کہانی اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس پہلے بس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرا حوصلہ بڑھتا رہے دوستو ایک کہانی ہے ممبئی کے سب سے بڑے پوٹھے کماتھی پورا کی ایک لڑکا جس کا نام بھاسکر ہوتا ہے ایک دن سام کو وہ پوٹھے پر جاتا ہے جہاں پر ایک سے ایک آکرسک لڑکیاں اسے اپنی طرف بلاتی ہیں لیکن وہ ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑتی ہے اس لڑکی کا نام روپا ہوتا ہے دوستو یہاں پر لڑکی کا نام بدل دیا گیا ہے تو جو روپا تھی وہ گمسم سی اداسی کونے میں بیٹھی ہوئی تھی بھاسکر کی نظر اس پر پڑتی ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میڈم کیا حال ہے آپ کا روپا کہتی ہے ٹھیک ہوں صاحب وہ کہتا ہے کہ چھٹی پر ہو یا پھر کام کرنے کا ارادہ ہے وہ کہتی ہے جی بالکل کام کرنے کے لیے ہی بیٹھی ہوں اس کے بعد وہ کہتا ہے اسارہ کرتا ہے فوراں اٹھ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو ایک کمرے میں لے کر جاتی ہے لیکن جب اس کا ہاتھ پکڑتی ہے تو اس کے ہاتھ کے گرمہٹ سے بھاسکر کو محسوس ہوتا ہے کہ اس لڑکی کا سریر تو ایک ڈم آگ کے جیسا جل رہا ہے جب وہ اندر جاتا ہے اور بیٹھتی ہے تو پھر وہ اس کے سکل پر نظر دوڑاتا ہے تو کہتا ہے کہ تم تو بہت بیمال لگ رہی ہو کیا بات ہے تو وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں تھوڑی سی طبیعت خراب ہے لیکن آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام آپ کا ہو جائے گا آپ چندہ مت کریے تو وہ کہتا ہے کہ لیکن تم کچھ زیادہ بیمار لگ رہی ہو کیا ہوا ہے تمہیں پہلے تم یہ بتاؤ وہ کہتی ہے کچھ نہیں سہا پس یہ سمجھے کہ ایک ہفتے سے بیمار ہوں ٹائ فائیڈ ہو رکھا ہے اور کوئی بات نہیں ہے اب بھاسکر پھر اس سے پوچھتا ہے کہ نہیں تم چھوٹ بول لی ہو تمہاری بیماری پرانی لگ رہی ہے اب دوستو جب وہ یہ بات سنتی ہے تو سوستی ہے دو چار سو روپے جو آنے ہیں لگتا ہے وہ بھی نہیں ملنے والے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور ساری کہانی اس کو بتاتی ہے کہتی ہے کہ صاحب مجھے چھ مہینے سے میں بیمار ہوں اور میرے پاس دوہ کرانے کے پیسے نہیں ہیں بھاسکر کہتا ہے کیا بات کرتی ہو تم یہاں پر رہتی ہو کیا تمہیں اتنے پیسے نہیں ملتے کہ تم اپنے ٹائ فائٹ کا علاج کرا سکو تو وہ کہتی ہے کہ بہت مہنگا دوہ ہوتا ہے پیسے کم پڑ جاتے ہیں بھاسکر کہتا ہے ایسی کون سی دوہ تم کھاتی ہو کی تمہارے پیسے نہیں ہوتے کون سی دوہ کھا رہے ہو کیا تم دکھا سکتی ہو اب دوستو وہ جو ہے جس کام کے لیے آئے تھے ان سب کاموں کو چھوڑ کر جو روپا تھی وہ اپنا دوہ نکالتی ہے اور اس کو دکھاتی ہے کہتی ہے یہی سب دوائیں ہیں اور پندرہ دن کے چار ہزار روپے لگتے ہیں بھاسکر کہتا ہے کہ یہ تو نارمل سی کیلسیم آئرن بیٹامینز کی دوہ ہیں یہ سب تو ہسپیٹل میں سرکاری ہسپیٹل کی مفت کی دوائیاں ہیں چار ہزار روپے کہاں سے کون تم سے لے لیتا ہے کس ڈاکٹر سے لاتی ہو تو بولی کہ ہم تو باہر نکلتے نہیں ہیں بس یہاں کے جو اسٹاف ہیں یا یوں کہیے جو دلال لوگ ہیں وہی سب باہر سے لے کر آتے ہیں یہ سب چیزیں اب دوستو اس کوٹے کا یہ بلکہ ہر کوٹے کا یہ نیم ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں یا جو نوجوان ہوتی ہیں ان کو باہر نکلنے نہیں دیا جاتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو اسی کا فائدہ جو ہے جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور وہی حال وہاں پر بھی تھا وہ اتنے گرے ہوئے تھے کہ دوا کے لیے بھی وہ دلالی کر لیتے تھے اس کے بھی پیسے کھا جاتے تھے سو کا سمان دو سو چار سو پانسو روپے وصول لیتے تھے وہ لڑکیوں سے تو وہ کہتا ہے جو بھاسکر تھا وہ کہتا ہے کہ یہ سب دوائیں تو بلکل مفت کی ہیں اور تم سے اتنا پیسے کون لے لیتا ہے تو کہتی ہے کہ اب کیا ہی کہیں یہی چلتا ہے یہاں پر پھر وہ کہتا ہے یہ تو ٹائی فائٹ کی دوا ہے بھی نہیں جو تمہیں دوا لگنی ہے وہ تو یہ ہے بھی نہیں دوستو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تمہیں ٹائی فائٹ بھی نہیں لگ رہا ہے لگ رہا ہے تمہیں کوئی اور بیماری ہے اب دوستو وہ اگدم سے سہم جاتی ہے پوچھتی ہے کی کیا کہہ رہے ہیں آپ وہ کہتا ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں وہ کہتی ہے کی آپ کو کیسے پتا کی مجھے کیا ہو رکھا ہے وہ بولتا ہے کیونکہ میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہی رہتا ہوں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہی کام کرتا ہوں اور مجھے کم سے کم اتنا تو پتا چل جاتا ہے مریض کو دیکھ کر کی وہ کس حالت سے گجر رہا ہے اب دوستو اس کی باتیں سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے بچا لو اور میں واقعی میں بہت پریسان ہو پچھلے چھ مہینے سے میں بہت تکلیفوں سے گجر رہی ہوں اب دوستو اس کے بعد جو بھاسکر تھا وہ ایک پین نکالتا ہے کچھ دمائیں لکھتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ ایک ہفتے کی یہ دوا ہے اور تم جو ہے اس کو مانگا لینا اس کو کھا لینا اس کے بعد ایک ہفتے بعد میں پھر آؤں گا اور اس کے بعد اس کا جو ہاپ تھا اس کا نبز تھا وہ سب ٹٹولتا ہے اس کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اب جو روپا تھی وہ رونے لگتی ہے کہتی اگر آپ نہیں آئے ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا میرے ساتھ لیکن آپ جس لیے آئے ہیں وہ تو آپ کر سکتے ہیں میں تو تیار ہوں تو وہ بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر دیکھی جائے گی پھر وہ کہتی ہے کہ آپ ہی ایک ہو جو میرا درد سمجھے ہو ورنہ اس سے پہلے بھی مجھے بخار رہتا تھا اور جو لوگ آتے تھے جتنے پیسے دے دے تھے وہ اپنی پوری قیمت وصول کر چلے جاتے تھے وہ کہتا کوئی بات نہیں اگر میں ڈاکٹر کے ساتھ نہیں رہتا یا میڈیکل لائن سے نہیں جڑا ہوتا تو ساید میں بھی یہی کرتا میں بھی تمہارا درد نہیں سمجھ پاتا لیکن ہم کو یہی تو سکھایا گیا ہے کہ کوئی مریض ملے اسے اگر علاج کی ضرورت ہو تو کوئی بھی کام کرتا ہو کسی بھی حالت میں ہو کہیں بھی رہتا ہو کسی بھی جاتی دھرم کا ہو اس کا علاج کرنا ہی ضروری ہوتا ہے اور یہی میرا فرض تھا تو میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے اس کے بعد وہ ایک ہزار روپے بھی دیتا ہے کہتا ہے یہ قریب چھ سات سو کی دوائیں ہیں یہ دوائیں مانگا لینا اور اس کے بعد پھر سو دو سو کا تم کچھ مانگا لینا کھا لینا کیونکہ تم بہت کمجور ہو تمہیں طاقت کی ضرورت ہے اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے اور اگلے ہفتے پھر آتا ہے آنے کے بعد پھر وہ روپہ سے ملتا ہے روپہ سے پوچھتا ہے کیا حال ہے روپہ کہتی ہے ٹھیک ہوں اس کے بعد پھر دونوں اندر جاتے ہیں کمرے میں پھر وہ ایک سریج نکالتا ہے اور اس کے بات بولتا ہے کہ کچھ سیمپلز تمہارے لینے پڑیں گے کچھ جانج کرنا جروری ہے کہ واسطوں میں تمہیں ٹائی فائیڈ ہے یا پھر کیا ہے اب دوستو اس کے بعد وہ سیمپل نکال لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جانے لگتا ہے تو کہتی ہے کہ آپ کا تو احسان میں کبھی بھول نہیں سکتی لیکن میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے آپ سنکوش نہ کریں آپ جس کام کے لئے آتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں جو ہے اس کے لئے تیار ہوں لیکن پھر وہ منا کر دیتا ہے کہتا کوئی بات نہیں پہلے آر تم ٹھیک ہو جاؤ اس حالت میں جو ہے ایسی باتیں مت کرو اس کے بعد دوستو وہ چلا جاتا ہے اور پھر اگلے ہفتے جو ہے وہ آتا ہے اب دوستو ان کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو کوئی خبر نہیں جب تیسرے ہفتے آتا ہے تو لڑکیاں دیکھ کے اچانک ہی ہسنے لگتی ہیں اور روپا سے کہتی ہیں جا روپا دیکھ تیرا گرہاک آ گیا اس کے بعد جو ہے روپا وہ اس دن کچھ زیادہ ہی تیار ہوئی تھی کچھ زیادہ اچھی لگ رہی تھی وہ جو ہے بھاسکر سے ملتی ہے اور اس کے بعد مسکراتی ہے پھر دونوں کمرے میں چلے جاتے ہیں لیکن تھوڑی ہی دیر میں جو روپا ہے وہ چنتیت ہو جاتی ہے جب بھاسکر اس کا ریپورٹ نکالتا ہے ریپورٹ نکالنے کے بعد کہتا ہے تمہیں ٹائی فائٹ نہیں ہوا ہے تمہیں تو ٹی بی ہو رکھا ہے اب جیسے وہ سنتی ہے رونے لگتی ہے کہتا ہے کہ دیکھو رونے کی ضرورت نہیں ہے ٹی بی تو ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے شکر ہے کہ تم کو اور کچھ نہیں ہوا ہے ورنہ تم لوگوں میں تو سب سے زیادہ خطرہ اچائی بھی کا ہونے کا رہتا ہے لیکن شکر مناؤ کہ وہ سب نہیں ہوا ہے تو اس کا علاج تمہیں ہو جائے گا لیکن ایک سال تمہیں دوا کھانی پڑے گی کیونکہ جو تمہاری ٹی بی ہے کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے اب دوستو اس کے بعد جو روپا تھی اسے سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کرے پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے بھی کر کے تمہیں ایک سال دوا کھانی پڑے گی لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تم کیسے کرو گی یہ سب چیزیں کیونکہ میرا گھر جو ہے اتر پردیش کا میں رہنے والا ہوں میں اپنے گھر جانے والا ہوں تو میں تمہیں ایک دو مہینے کی دوائی تو دے سکتا ہوں لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کیا تم یہاں سے باہر نکلنا چاہتی ہو تو روپا کہتی ہے کہ صاحب یہاں پر رہنا ہی کون چاہتا ہے یہی دو چار لوگ صرف رہنا چاہتے ہیں جیسے دلال ہو گئے جو مالک ہو گئے وہ ہی رہنا چاہتے ہیں باقی لڑکیاں تو کوئی بھی نہیں رہنا چاہتی وہ باہر جا کر بھیق مانگر کھا لینا پسند کریں گی لیکن یہاں پر رہنا پسند نہیں کرتی لیکن سب کی مجبوری ہے اور یہاں پر آکے ہر کوئی فنس گیا ہے سب کی جندگی نرک ہے ایک سمان سے میرے بھی جندگی ویسے ہے تو کیوں نہیں میں نکلنا چاہوں گی بلکل نکلنا چاہوں گی لیکن ہماری قسمت میں کہاں ایسا ہے پھر بھاسکر کہتا ہے کیوں کیا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی لڑکی یہاں سے نکل سکے تو بولتی ہاں ہوتا ہے کبھی کبھی انجیو والے آتے ہیں کچھ سماج سے بھی آتے ہیں لیکن کسی لڑکی کو لے کر کمپلین ہوتا ہے تو پھر وہ آتے ہیں اور ایک دو لوگوں کو لے کر جاتے ہیں چھڑا کر لے کر جاتے ہیں لیکن دو مہینے پہلے ایک ایسا بھی لڑکا تھا جسے کوئی لڑکی پسند آ گئی تھی تو وہ آتا ہے ساتھ آٹھ لوگوں کے ساتھ اور جبردستی وہ جو ہے اس لڑکی کو لے کر چلا جاتا ہے کوئی کچھ نہیں کر پاتا ہے کیونکہ ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں اور پھر باہر لے جا کر وہ اس لڑکی سے شادی کر لیتا ہے تو اسی طریقے سے ایک لڑکی بھی نکلی تھی یہاں پر اب دوستو جو بھاسکر تھا اس سے کہی نہ کہی روپہ سے لگا ہو چکا تھا وہ چاہتا تھا کہ روپہ یہاں سے نکل جائے پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کسی طریقے سے مان لو تم یہاں سے نکل گئی تو باہر چل کے کیا تم کوئی کام کر لوگی کوئی دوسرا کام کر لوگی تو روپہ کہتی ہے کہ میں نالی ساپ کر کے اپنا پیٹ بھل لوں گی کما کر لیکن کیا اس سے بھی خراب کوئی کام ہوگا اس سے بھی برا کوئی کام ہوتا ہے اس دنیا میں اس جہان میں تو میں کچھ بھی کر لوں گی لیکن اگر آپ سوچ رہے ہو مجھے نکالنے کی تو دوستو اس کے پیر پکڑ لیتی کہتی آپ کی بڑی کرپہ ہوگی اگر آپ مجھے ہاں سے نکال سکتے ہو تو تو بولتا ہے کہ کیسے نکلو گی کس تمہیں آئیڈیا بتاؤ کیا تم یہاں سے باہر کبھی نکلی ہو تو بولتی ہے نہیں مجھے دو تین سال ہو گئے یہاں پر کام کرتے ہوئے میں بس کسی طریقے سے اس دروازے تک ایک دو بار گئی ہوں اور کچھ لوگوں کے ساتھ گئی ہوں لیکن پھر دروازے کے باہر کم سے کم پندرہ بیس بندے کھڑے ہوتے ہیں ان کے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان سے پار پا سکے وہ اور وہاں سے نکل کر وہ بھاگ سکے یہاں پر ان کو تب تک رکھا جاتا ہے جب تک وہ کمانے لائک ہوتی ہیں اور اس کے بعد خود ان کو دھکے مار کر نکالا جاتا ہے حالانکہ تب وہ جانا بھی نہیں چاہتی کہاں جائیں آخر اس کے بعد اب وہ سنتا ہے تو بولتا ہے ٹھیک ہے اگر تم دروازے تک آ جاؤ تو پھر میں کوئی پلان بناتا ہوں وہ بولتی ہے کیا پلان ہے وہ بولتا ہے کہ سام کو چاہے چھ بجے چاہے سات بجے ایک ٹائم ایک جیٹ دے دو کہ تم وہاں پر آو گی اور میں بائک لے کر آؤں گا اور جیسے ہی میں وہاں پر آؤں گا تم بیٹھ لینا میں تمہیں لے کر بھاگنے کی کوشش کروں گا دوستو روپا یہ سنتی ہے تو بولتی ہے اگر ہم پکڑے گئے تو ساید ہم دونوں کے جان کے خطرے پڑ جائیں گے میرے لئے کیوں اپنی جندگی آپ خطرے میں ڈال لہے ہو وہ بولتا ہے کوئی بات نہیں اچھا کام کرتے ہوئے جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں کرتے دوستو ان دونوں کے بیچ میں تیع ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی ایسے دن ہم ایسا کام کریں گے اب دوستو چار پانچ دن کا وہ لوگ وقت رکھتے ہیں اور ان کا دو ہزار بائیس میں جون دو ہزار بائیس میں وہ کوٹے پر گیا ہوا تھا ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور پھر یہ جو ہے اکٹوبر نومبر کا مہینہ تھا دو ہزار بائیس میں ہی جب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم کو نکلنا ہے اب دوستو جس دن ان دونوں نے تیع کیا ہوا تھا کہ آج کے دن نکلنا ہے تو بھاسکر جو ہے ایک بائیک لے کر آتا ہے سارا کچھ اس کا پہلے سے چیک کر لیتا ہے کہ کہیں کچھ فسنے والا معاملہ نہ ہو اور اسی دروازے پر لے کر آتا ہے سات بچ کر ایک منٹ ہو رہا تھا نہ ایک سیکنڈ ادھر نہ ایک سیکنڈ ادھر اب جیسے ہی وہ آتا ہے اور لوگ کچھ سمجھ پاتے وہ ایسے ہی روپہ آتی ہے اور جھٹ سے اس کے پیچھے بیٹھ جاتی ہے اور اسے چپک جاتی ہے اس کے بعد وہ ترنت وہاں سے ایسے نکلتا ہے ہوا کی طرح کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا جب تک سمجھ میں آتا ہے تب تک دس بیس سیکنڈ بیٹھ چکے تھے اور تب تک وہ دور نکل چکا تھا اس کے بعد یہ لوگ پیچھا کرتے ہیں لیکن پیچھا کر نہیں پاتے ہیں وہ دونوں ان کے ہاتھ نہیں آتے ہیں اس کے بعد وہ جاتا ہے ایک کمرے پر جہاں پر وہ رہتا تھا اس کمرے پر لے کر جاتا ہے روپہ کے ساتھ اور اس کے بعد کمرے میں دونوں بند ہو جاتے ہیں دس دن تک وہاں سے نکلتے ہی نہیں ہیں اس کے بعد دھیرے دھیرے جو فاسکر تھا وہ اپنے ہاسپٹل جانے لگتا ہے کام پر جانے لگتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے دو تین مہینے بعد جو روپہ تھی وہ بھی ہاسپٹل جانے لگتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ مریجوں کی دیکھ بھال کرنے لگتی ہے جو فاسکر تھا وہ ڈاکٹر کا سہیک ہوتا اسسٹنٹ ہوتا ہے ان کے ایک دم قریب رہنے والا بندہ تھا اور اس کے بعد جو روپہ تھی وہ بھی ہاسپٹل میں مریجوں کی اچھی سی دیکھ بھال کرتی ہے اور دوستو اس دن سے لے کر آج تک پتی پتنی کے روپ میں دونوں بہت ہی خوش ہیں ایک ساندار لائف انجوائے کر رہے ہیں تو دوستو یہ رہی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسی پرکار کی کہانیوں کے لیے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہیں